شکریہ اس سے پہلے جو سیشن تھا اس میں سناولہ بلوچ صاحب بات کر رہے تھے رینٹا پارٹی تو بات تو انہوں نے بڑی اچھی کی آج کل پاکستان میں سب کچھ رینٹ پہ چلتا ہے اور صرف پارٹیاں رینٹ پہ نہیں ہیں میڈیا ہاؤسز بھی رینٹ پہ چلتے ہیں جنللس بھی رینٹ پہ چلتے ہیں لائیرز بھی رینٹ پہ چلتے ہیں سارے رینٹ پہ ہیں لیکن وہ جو آپ بات کر رہے تھے نا بلوچ صاحب کے جینون ڈیموکرسی ہونی چاہیے اور پھر آپ نے کہا کہ لوگ جو ہیں وہ پارٹیاں بدل لیتے ہیں ان کی اصل پارٹی ایک ہی ہوتی ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ کتنے سچے آدمی ہیں آپ کہ آپ کی پارٹی میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کبھی کاف لیگ میں ہوتے ہیں کبھی نون لیگ میں ہوتے ہیں پھر آپ کی پارٹی میں آ جاتے ہیں اور نہیں نہیں یہ بھائی انہوں نے اچھی بات کیا ہے میں تو اپریشیٹ کر رہا ہوں نا اور ابھی یہ جو بھلوجستان میں نئی حکومت بنی ہے اس میں جو کیبنٹ آئی ہے آپ دیکھیں کہ اس کیبنٹ میں جو منسٹر صاحبان ہے یہی منسٹر جو ہے اس سے پچھلی حکومت میں بھی منسٹر تھے وہ اس سے پچھلی حکومت میں بھی منسٹر تھے اس سے پچھلی حکومت میں بھی منسٹر تھے اور ان سے جو حلف لیا جن گورنر صاحب نے وہ پچھلی حکومت میں بھی گورنر تھے اس سے پچھلی حکومت میں بھی گورنر تھے اور ان کا تعلق پتہ کس پارٹی سے ہے سناولہ بلوج کی پارٹی سے ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے بڑی صحیح نشاندہی کی ہے یہ جو یہاں سے آواز آئی ہے نا تو جو پارٹیاں ہیں ان کو چاہیے کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کو اپنی صفوں سے نکال دیں صاف کر دیں یہ الیکٹیبلز جو ہیں یہ آپ کو خراب کر رہے ہیں اور میڈیا کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو ہائلائٹ کریں اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ آسمہ جانگیر کونفرنس میں سارے یہاں پہ موجود ہیں اور ادھر یہ لکھا ہوا ہے کہ دیموکریسی is not just about elections it is about the protection of human rights تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس ملک کی عدالتوں کے جج اپنے لیے انصاف مانگنے کے لیے فریادے کر رہے ہیں وہ human rights کو کیسے پروٹیکٹ کریں گے اور صرف جج صاحبان جو ہیں وہ پروٹیکشن نہیں مانگ رہے اپنی آزادی کا تحفظ نہیں مانگ رہے ہر کوئی جو ہے وہ اپنا تحفظ مانگ رہے اور یہ situation صرف پاکستان میں نہیں ہے یہ پورے region میں اس وقت یہی صورتحال ہے انڈیا کی صورتحال بھی کوئی مختلف نہیں ہے سری لنکا کی صورتحال بھی کوئی مختلف نہیں ہے بنگلہ دیش کی صورتحال بھی کوئی مختلف نہیں ہے لیکن ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں پاکستان کے بارے میں تو یہاں پر اس وقت جس آئین کی بالادستی کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے یہ آپ کو ماننا پڑے گا مانو یا نہ مانو آئین پاکستان کو یہاں پر تقریبا غیر مؤثر کر دیا گیا ہے آپ جس آئین کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں وہ پہلے سے غیر محفوظ ہے اس کی وائلیشن صرف غیر سیاسی لوگ نہیں کرتے سیاسی لوگ بھی کرتے ہیں اور اب پاکستان کا میڈیا ہم جیسے لوگ جو کہتے تھے آئین اگر اس پہ عمل درامت ہو تو سارے مسئلے حال ہو جائیں گے اب ہمیں لگتا ہے کہ آئین تو خود تحفظ مانگ رہا ہے اور کیونکہ میں صحافی ہوں تو میں تو صحافیوں کی بات کروں گا جتنے غیر محفوظ پاکستان کے صحافی اس دور میں ہیں کبھی نہیں تھے اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ اس ملک کی سپریم کورٹ نے ایک صحافی عرشت شریف کے قتل پر از خود نوٹس لیا کیا ہوا سپریم کورٹ کے چیف جسس نے از خود نوٹس لیا کچھ بھی نہیں ہوا ایک انکوائری ٹیم کینیا بھیجی واپس آئی کچھ نہیں ہوا پھر ایک اور جی ای ٹی بنی اس نے لوگوں سے بیانات لیے کچھ نہیں ہوا تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کے جو صحافی ہیں ان کو اب جنرلزم چھوڑ کے کہا جا رہا ہے تم کرنلزم کرو تو ہم نے تو بھائی جنرلزم ہی کرنی ہے وہ والا کام نہیں کرنا جو جنرل زیاو اللہ کے دور میں ہوتا تھا تو اس لیے ابھی جب میں آ رہا تھا تو آنے سے پہلے کیونکہ کل رات کو آپ نے دیکھا ٹی وی چینلز پہ ایک سینیٹر صاحب نے کہا کہ میں تو جناب ڈیڑھ سال سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی عدالت بلائے تو میں بتاؤں گا کہ عرشت شریف کو کس نے مارا تو میں نے پھر آج آتے ہوئے اسلامباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائے اور جس کسی کے پاس بھی کوئی انفرمیشن ہے کہ عرشت شریف کو کس نے مارا وہ اس کمیشن کے سامنے آگے بتائے تو اب دیکھتے ہیں کہ عرشت شریف کا جو قتل ہے اس کا کوئی ذمہ دار جو ہے وہ سامنے آتا یا نہیں آتا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ آگے تقریریں کرنا بڑا آسان ہے لیکن یہ جو لوگ یہ کانفرنس ارگنائز کرتے ہیں ان کے مسائل کو بھی سمجھیں میں ان کے مسائل میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ دھوا دار تقریر کر کے ہم تو چلے جائیں گے اور انہوں نے یہی پہ رہنے اگلے سال پھر کانفرنس کرنی ہے تو وہ سناولہ بلوش صاحب کہہ رہے تھے نا کہ آپ ایک کانفرنس نہ کیا کریں دو یا تین کیا کریں تو آپ بھی پہلے صرف ایک پارٹی نہیں جن پارٹیوں کے لیڈروں نے یہاں پہ آکے تقریریں کی ہیں وہ اپنی اپنی پارٹیوں سے دو یا تین ان لوگوں کو نکالیں اور پھر اگلے سال آئیں تو اس لیے ہم نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں تقسیم کر دیا گیا ہے ہم ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کرتے عرشہ شریف کا جو قتل کا مقدمہ ہے اس کو ہم ٹیک اپ کرنے میں اس پر کوئی تحریر چلانے میں کامیاب نہیں ہوئے لہذا ہم نے اب فیصلہ کیا ہے کہ اب کسی اور کے پاس نہیں جانا اب ہم جو آپ لوگ کہتے ہیں نا یہ ٹی وی آنکر جو ہیں یہ بات کیوں نہیں کرتے ہیں ٹی وی آنکر نے وہ بات کیوں نہیں کی تو آپ کو تو پتہ ہے بھائی ہم تو پالیسی میکر نہیں ہیں چینل کسی اور کہیں ہم تو اس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اگر وہ ہمیں آفئر کر دیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں تو اس لیے اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ٹی وی آنکرز کا ایک ایکشن فورم بنایا جائے گا اور جس ٹی وی آنکرز کو کہیں سے کوئی کال آئے گی یا اس کو ڈکٹیشن دے گی اس کی اپنی منجمنٹ یا کوئی باہر سے تو ہم لوگ جو ہیں وہ پبلک میں آگے آپ کو بتایا کریں گے تو اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یہ آپ کو ماننا پڑے گا مانو یا نہ مانو آئین پاکستان کو یہاں پر تقریباً غیر مؤثر کر دیا گیا ہے آپ جس آئین کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں وہ پہلے سے غیر مفوض ہے اس کی وائلیشن صرف غیر سیاسی لوگ نہیں کرتے سیاسی لوگ بھی کرتے ہیں اور اب پاکستان کا میڈیا ہم جیسے لوگ جو کہتے تھے جی کہ آئین اگر اس پہ عمل درامت ہو تو سارے مسئلے حال ہو جائیں گے اب ہمیں لگتا ہے کہ آئین تو خود تحفظ مانگ رہا ہے اور کیونکہ میں صحافی ہوں تو میں تو صحافیوں کی بات کروں گا جتنے غیر محفوض پاکستان کے صحافی اس دور میں ہیں کبھی نہیں تھے اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ اس ملکی سپریم کورڈ نے ایک صحافی عرشت شریف کے قتل پر از خود نوٹس لیا کیا ہوا سپریم کورڈ کے چیف جسس نے از خود نوٹس لیا کچھ بھی نہیں ہوا ایک انکوائری ٹیم کینیا بھیجی واپس آئی کچھ نہیں ہوا پھر ایک اور جی ای ٹی بنی اس نے لوگوں سے بیانات لیے کچھ نہیں ہوا تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کے جو صحافی ہیں ان کو اب جنرلزم چھوڑ کے کہا جا رہا ہے تم کرنلزم کرو تو ہم نے تو بھائی جنرلزم ہی کرنی ہے وہ والا کام نہیں کرنا جو جنرلز یا اللہ کے دور میں ہوتا تھا یا جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہوتا تھا تو اس لیے ابھی جب میں آ رہا تھا تو آنے سے پہلے کیونکہ کل رات کو آپ نے دیکھا ٹی وی چینلز پہ ایک سینیٹر صاحب نے کہا کہ میں تو جناب ڈیٹھ سال سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی عدالت بلائے تو میں بتاؤں گا کہ عرشت شریف کو کس نے مارا تو میں نے پھر آج آتے ہوئے اسلامباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائے اور جس کسی کے پاس بھی کوئی انفرمیشن ہے کہ عرشت شریف کو کس نے مارا وہ اس کمیشن کے سامنے آگے بتائے تو اب دیکھتے ہیں کہ عرشت شریف کا جو قتل ہے اس کا کوئی ذمہ دار جو ہے وہ سامنے آتا یا نہیں آتا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ آگے تقریریں کرنا بڑا آسان ہے لیکن یہ جو لوگ یہ کانفرنس ارگنائز کرتے ہیں ان کے مسائل کو بھی سمجھیں